اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش شام دید کہتے ہیں اسلام آباد آج سارا دن خبروں سے برپور رہا اور وہ ساری خبریں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے اوپا اپنی اسیسمنٹ دیں گے تفسر تجزیہ کریں گے حسب معمول حسن ایوب اور چودہ غلام سیند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ظاہر ہے کل راست ایک بہت بڑا محمد تھا جناب اعلیٰ کہ پاکستان طریقہ انصاف کے نئے چیئرمن کون ہوں گے ظاہر ہے جو ان کے موجودہ چیئرمن اب جو کہ سابقہ ہو گئے ہیں ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ آئے ہوئے ہیں لہذا آج جو ہے پارٹی کی ساری کی عادت تک اٹھے بیٹھی اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اس کے اندر کیا نکات سامنے رکھے گئے کیا وجوہات تھے کیا حالات و واقعات تھے اور آنے والے دنوں کے اندر پارٹی جو ہے اس کی سند کیا ہوگی سیاست کی اس حوالے سے بات کریں گے اس کے ساتھ ناظرین آج ہمارے پاس ایک اور بڑی ایکسکلوسف سٹوڑی ہے اور سٹوڑی کیا ہے محترم عصاق ڈار صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آخری سال کی جو پی ڈی ایم حکومت تھی فنیس منسٹر وہ تھے انہوں نے جو افیشل فگر دیئے تھے پاکستان کے اندر معاشی ترقی کے حوالے سے وہ اس وقت ورڈ بینک آئی ایم ایف بھی چیلنج کر رہا تھا اور جناب اعلیٰ اس وقت جو رپورٹر صاحبان تھے جو کور کرتے ہیں پاکستان ایکان امی کو وہ بھی کہہ رہے تھے دار صاحب توڑییں گلن ساڑی سمجھ نہیں آ رہی ہیں لیکن دار صاحب حسب معمول بزد تھے لڑ رہے تھے وہ آج افیشلی ناظرین میں یا حسن عیوب جو اگلام سین صاحب اس کے اوپر کوئی معاملہ نہیں اٹھا رہے آج افیشلی ثابت ہو گیا ہے کہ وہ فگر فجنگ ہوئی تھی اداد و شمار کے ساتھ جو ہے نا کو کھیل کھلواڑ کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے پروگرام کے آخری حصے کی طرف ناظرین آپ کو پتا ہے جس چیز کا انتظار تھا خاص طور پر موجر حسن عیوب کو وہ آج فیصلہ آ گیا ہے فیصلہ آج اسلامباد ہائی کورٹ سے آ گیا ہے اور تاہیات قائد محترم نواز شریف صاحب اچھے دیگرام سین صاحب ان کی دو کیسز جو ہے فلیکشپ اور ایون فیلز کیسز کے حوالے سے بریت ہو گئی ہے اور بائیزت بری زہرہ وہ سخ روح ہو گئے ہیں اور ان کا جو ایک بیانیا تھا کہ ہمارے خلاف نیب استعمال ہوا ہمارے خلاف ایک جوٹ کا پلندہ بنایا گیا ہمارے خلاف یہ سارے ساری جو ویچ ہنٹنگ کی گئی وہ آج ظاہر ہے کوٹ اف لاو کے اندر ساری کے ساری ثابت ہو گئی ہے اور عدالت کے طرف سے ان کی بریت کا فیصلہ آ گیا ہے باقی ان کے راستے کے اندر ایک رکاوٹ الازیزیہ کا کیس رہ گیا ہے وہ بھی it's just matter of time وقال پرسن جب بھی لگے گا اس کے اوپر بھی فیصلہ متوقع ہے اور پھر چودری علام صاحب راستہ بلکل کلیر ہو جائے گا لیکن سب سے پہلے خسین چودری صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ موج ہیں ہم ان سے ہیں کہ آج عدالت کے اندر کیا ہوا ناظرین آپ کو یاد ہے کہ جس دن یہ چند دن پہلے یہ کیسز لگنے کے حوالے سے اسلامت ہائی کوٹ کے اندر ہی یہ وہاں پہ تاریخ تاریخ تھی تو وہاں پہ نیاب کے پراسیکیوٹر سے پوچھا گیا جب محترم عدالت کی طرف سے کہ آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا اور انہوں نے کہا ہم اٹھا میکسیمم جی آدھا گھنٹہ تو یہاں پہ ہم نے بیٹھ کے کامنٹ کیا تھا کہ وہ جو آدھا گھنٹہ ہے انہوں نے گھر سے نکلنا ہے تیار ہو کے گھر سے نکل کے انہوں نے اپنے آفیس جانا ہے آفیس سے گاڑی پکڑنی ہے اور گاڑی پکڑ کے انہوں نے عدالت جانا ہے یہ آدھا گھنٹہ اس ٹائم کے دوران لگنا ہے باقی عدالت کے سامنے انہوں نے جا کے بلکل کہنا ہے جیسے اسی ساڑھا کیسی کو نہیں اسی کیس واپس لینے ہے تو ظاہرہ جب عدالت جو ایک پروسیکیوٹر ہے جو استغاثہ ہے وہ جب کیس اپنا لڑے گا نہیں تو عدالت کے تو ہاتھ بندے ہوتے ہیں حسین ایک تو آج کی ساری کاروائی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا فیصلہ ہم نے سن لیا ہے پڑ بھی لیا ہے اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ جو دو کیسے جس میں بریت ہوئی اس حوالے سے نیب کے پروسیکیوٹر سے کیا پوچھا گیا اور نیب کے پروسیکیوٹر سے کتنے سوال ہوئے اور کتنا ٹائم انہوں نے لیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا آج پتا جلا ہے کہ فیصلہ جو حسب ممول تو ہم سنا کرتے تھے میں حسن سے پوچھوں گا بھی حسن یوب سے بھی کہ محفوظ ہوا کرتے تھے فیصلہ آج فیصلہ محفوظ بھی نہیں ہوا امیجرلی سنا دی گیا ہے جی حسن جی بلکل خابر صاحب دوہزار سولہ میں یہ پانامہ کا یہ کیسز آئے تھے سپرین گھوٹر میں معاملہ گیا تھا اور اس کے بعد یہ ریفرنس دائر ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ چوبیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو دو کیسز کے فیصلہ حساب دالت نے سنایا تھا ایک فلیکشیپ ریفرنس جس میں نواز شید کو بری کیا تھا اور دوسرا الازیزیہ ریفرنس جس میں سزا ہوئی تھی لیکن جولائی دوہزار اٹھارہ میں ہی ایون فیز ریفرنس میں بھی نواز شید کو سزا ہوئی تھی تو آج ایون فیز ریفرنس جو کہ لندن سلیڈ سے متعلق یہ ریفرنس تھا اس میں آج اسلام آدھائی کوت میں نواز شریف کو بری کیا ہے اور آج چونکہ حتمی دلائل تھے حمجد پرویز صاحب کے انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے جہاں تک بات ہے نیپ کے آدھے گھنٹے کی تو نیپ نے تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگایا آج سیمپل پہلے دورانے سماد جب حمجد پرویز آہم چیزیں ڈسکس کر رہے تھے اور جو اسلام آدھائی کوت نے مریم نواز اور کیتن صدر کو بری کیا تھا اسی پر ریلائی کر کے اپنے دلائل اس دوران جسٹس نیہ گل نے نیپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑی عام چیزیں کر رہے ہیں عمجد پرویز تو آپ کیا یہ نوٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد نیپ نے کہا کہ جی ہم نوٹ کر رہے ہیں اس پر جسٹس نیہ گل نے مذکرا کے کہا کہ آپ کیسے نوٹ کر رہے ہیں آپ کے پاس تو کلم ہی نہیں ہے جس پر کمرہ دالت میں کافی جو ہے وہ کہہ کے بھی ہوئے اور اس کے بعد عمجد پرویز نے اپنے د جاری رکھے ہوئے تھے اس دوران دوبارہ جب عدالت نے نیپ سے پوچھا کہ مریم نواز اور کیپسن صدر تو بری ہو گئے لیکن انہوں نے آپ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ سپرین کورٹ میں کیوں نہیں چیلنج کیا تو اس وقت بتایا گیا کہ ہم نے وہ فیصلہ چیلنج نہیں کیا اور وہ اب بھی اس عدالت پر بائنڈنگ ہے اس دوران وہیں پر جو ہے وہ کاروائی دھو گئی اور جسٹس نیہ گل نے نیپ کو کہا کہ پھر ہم کیوں یہاں بیٹھے ہوئے کیوں وقت ضائع کر لیں جب آپ نے بریت کوئی چیلنج نہیں کیا تو پھر تو یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے پھر ہم یوں کیوں کر رہے ہیں کہ وہ اگر فیصلہ ہم پر بائنڈنگ ہے تو پھر تو یہ ایکویٹل بنتی ہے اور ساتھ ہی پھر عدالت نے جو مریم نواز اور کیپسن صدر کو بری کیا تھا اسی بنیاد پر آج سابی مدرعظم نواز شیف کو بری کر دیا ساتھ ہی دوسرا معاملہ آیا فلیگشیپ ریسنس کا تو اس پر بھی عدالت نے نیپ سے مختصر فوال کیا کہ آپ نے جو بریت تھی وہ چیلنج کی تھی اس کا کرنا ہے اس پر ن جب جا کر رہے ہیں واپس لے رہے ہیں اور وہ کیس واپس ہو گیا تو یوں تین کیسوں میں سے دو کیسوں میں ریلیس مل گیا تو آپ کی اسیسمنٹ جو ہے عدالت کے سامنے جو ہے ہم جو پرسیکیوٹر ہیں نیپ کے ان کا جو قیمتی وقت کتنا ضائع ہوا کتنے سوال پوچھے گئے اور کتنا آپ کی اسیسمنٹ میں دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ کتنے ٹائم لگا آجی دیکھیں اگر ٹوٹل ٹائم بھی بتائیں تو پانچ منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے کیونکہ دورانے سماعت ہی انہوں نے دو تین سوال کیے اور اسی چلیں سمجھ آگئے آجی جی حسن آپ سے سوال کمچھے حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلی بات دیکھیں اب ہم اس کو یہ رنگ نہ دے دیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ میرٹ کے برقس ہوا ہے یہ پہلی بات قویسٹن یہ ہے کہ یہ فیصلہ میرٹ پر ہوا ہے اور دوسرا قویسٹن یہ ہے کہ جب امجد پرویس صاحب نے نیب ریفرنس سے بتایا کہ نہ جب یہ ریفرنس بنایا گیا تو ان پروپٹیز کی ایکوائرنگ اس کی ایویلویشن کی گئی نہ یہ نیکسس ثابت کیا جا سکا کہ کسی طریقہ سے پروپٹی نواز شیف صاحب کی ہیں اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جب ان سے سوال کیا گیا نیب سے جب عدالت نے پوچھا کہ جب یہ ریفرنس نہیں بنتا تھا آپ کے پاس شبائی نہیں تھے تو پھر اپنے ریفرنس کیوں بنایا تو یہ نیب پروسیکوٹر نے یہ بتایا تھا نا کہ ہمیں عدالت جو عزمہ ہے سپریم کورڈ کا حکم تھا کیا یہ باتیں ہوئی ہیں جی ملکل ایسا ہی ہوا ہے جہاں تک بات ہے نیب کو وقت دینی کی تو ہم چونکہ اس پر بات کر رہے تھے کہ نیب نے آج کتنا وقت لیا ہے کیونکہ گزشتہ سماعت میں آپ کو یاد ہوگا کہ نیب نے کہا تھا کہ آدھا گھنٹہ لگے گا یا ہمیں زیادہ زیادہ گھنٹہ لگے گا تو اس حوالے سے کوئی بڑی پیشرفت نہیں ہوئی لیکن عمجد پرویز نے تو ظاہرہ اپنے تفصیلی بلائم دیئے انہوں نے پنامہ جے آئی ٹی کا بھی ذکر کیا سپرنگ کورڈ کا بھی ذکر کیا جو مانیوٹرنگ جج تھے ان کا بھی ذکر کیا اور ظاہر کرتا جو عامدن تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ بتانا تھا کہ احساسے بناتے وقت اس وقت کی قیمت جو ہے وہ کیا تھی وہ نہیں بتائی گئی جو کہ بہت امپورٹن بات تھی دوسرا عمجد پرویز نے یہ بھی بتایا کہ انیس سوہ ترانوے سے چھانوے کے دوران یہ پروپرٹیز جو ہے وہ بنائی گئیں اس دوران چیف جیسٹس آمیر فاروق نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہ پروپرٹیز مختلف اوقات میں ایکوائر کی گئیں تھیں ان کی تفصیل بتا دیں ساتھ ان کی ڈیٹس بھی بتائی گئیں لیکن چونکہ دوسری جانب زیادہ بڑا ورژن سامنے میں نہیں آیا مہب کا اچھا ایک سوال جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ظاہر ہے فیصلہ تو ہو گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے محترم جج سائبان کی طرف سے عدالت کا فیصلہ سرانکھوں پر عدالت ظاہر ہے فیصلہ صحیح ہو جائے غلط ہو اس کے اوپر آرگومنٹ تو ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر بھی بات چیت ہوتی ہے اب سوال آپ سے یہ پوچھتا ہے چونکہ امام صاحب آپ نے کوئی پوچھتا ہے سوال پوچھتا ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو ایک عام سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ جو وہاں پہ فلیٹس ہیں ان کی ملکیت اور وہ جو ذرائع استعمال ہوئے تھے وہ کسی جگہ پہ ایویڈنس ریکارڈ ہوا ہے کہ یہ ایویڈنس تھا یہ ذرائع تھے اور یہ ذرائع استعمال ہوئے اور یہ ان کی جو ٹرانزیکشن ہوئی یا وہ معاملہ ختم ہو گیا آج یہ نیب نے اسٹیبلش کرنا تھا آج بلکل آج امجد پرویز نے جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ یہ پروسیچوشن نے جو ہے وہ سارا کوئی ثابت کرنا تھا لیکن کوئی چیز جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا کہ عدالت میں کہا کہ مریم نواز بینیفیشل آنر تھی اور نواز شریف کے زیرے کفالت بھی تھی امجد پرویز نے مزید یہ بھی کہا کہ عدالت میں کہا تھا کہ بچے عمومی طور پر والد کے زیرے کفالت ہوتے ہیں انہوں نے لاہور آئی کورٹ کے ایک کیس کا حوالہ دیا ان کا کہنا تھا کہ جو سابق سربرا تھے آئی بی کے برگیز جیٹائر امتیاز ان کو لاہور آئی کورٹ نے بری کیا تھا اور اسی ممیاد پر بریت ہوئی کے ملزم کی مبینہ جائیدادوں کی قیمت اور آمدن کا تائین بغیر ہی کہ یہ ریفنس جو ہے وہ دائر ہو گیا تھا یہ انہوں نے آج حوالہ دیا ہے اس اون فیز جیفرنس میں اور سپریم کورٹ کا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جو لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ تھا اس فیصلے کو برقرار رکھا اور سپریم کورٹ نے اس حوالے سے کوئی متضاد جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا آپ کی سوال کرنا چاہیں گے میں کیوں میں گھر سے بیسی آیا ہوں نہیں نہیں پاچھو صاحب پلیز بھائی خاور گومنٹ صاحب جو میں سمجھتا ہوں اس وقت کی نیب نے کیسز بنایا تھے آج کی نیب نے مطلب ہے میرے پر کنٹیسٹ ہی نہیں کیا تو عدالت کیا کرے ان کو بری کیا ہے ان کو بکار دو ہمیں کوئی نہیں یہ ہے میں تو یہ سمجھاؤ نہیں نہیں بلکل چلے ہم آپس میں بیعث کرتے ہیں حسین بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور ساری تفصیلات کے لیے اچھا آپ سے پوچھ لیتے ہیں وہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے اس کی جو ایک پلٹیکل امپلیکیشن ہے اور ہمارے جو بھی حکمران آتے ہیں ان سے سوال بنتا ہے کہ آپ کے یہ جو اساسے ہیں ایون فیلز ظاہر ہے ارلی نائنٹیز سے موجود ہیں ان کی آکھوپیشن میں ہیں اور بظاہر وہ الحمدللہ کیے بھی رہے ہمارے ہیں تو ایز اف نو وہ جو اساسے بنائے گئے اس کے لیے جو پیسہ استعمال ہوا اور وہ اس کے حوالے سے اب کوئی ایویڈنس یا کوئی تین چار چیزیں تھیں نا ایک چیز تو یہ ثابت کرنا تھا کہ بینگ اپ پبلک آفیس ہولڈر ان کا مسکنڈکٹ تھا تو یہ نائب نے پہلی چیز تو یہ کرنی تھی نا کہ یہ پبلک آفیس ہولڈر ہے ملک کے سابق وزریعظم ہے اور جب ان کا یہ مسکنڈکٹ ہے تو نواز شیف صاحب پہلی بات تو یہ بھی نہیں بتا سکے کہ جب وہ فلیٹ ایکوائر ہوئے ہیں اس وقت نواز شیف صاحب پبلک آفیس ہولڈر تھے بھی یا نہیں پہلی بات تو یہ بھی نائب اپنے ریفرنس پہ نہیں بتا سکا اب آپ سنیے گا اب میرٹ کے اوپر یہ کتنا کمزور کیس بنایا تھا نائب نے یہ آج کی بات نہیں ہے کہ آج نائب نے اپنے ریفرنس کا دفاع نہیں کیا یہ بیسکلی جب یہ ریفرنس بنایا ہے دوسری چیز انہوں نے یہ بھی بتا سکے کہ جب کوئی نیکسس کہ جب ایک تایم آف پرچیزنگ دوس پراپٹیز ان پراپٹیز کی ایویویشن تک نہیں کی کہ اس تمہیں اس کی مارکٹ ویلیو کیا تھی آج کی مارکٹ ویلیو نہیں یہ بھی نیب نے نہیں بتایا یہ ریفرنس کی کچھ بنیادی جزب ہوتے ہیں جو آپ بناتے ہیں جب نیب کے کسی اوپر خلاف کیس بناتے ہیں آپ کچھ پیرامیٹرز ہیں اس کے اوپر آپ نے کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو بار ہے وہ آئے گی ایکیوز کی اوپر کہ اس نے ثابت کرنی ہے اپنی انسانس یہاں تو نیب نے یہ اسٹیبلش نہیں کر سکی اپنا کیس کہ نواز شریف صاحب کی اوپر یہ کیس بنتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ جب نیب سے پوچھا گیا کہ یہ کیس کیوں بنایا تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں سپریم کورڈ کا حکم تھا ہم نے اس لیے کیس بنایا ہے اور اگر یہ سپریم کورڈ کے کہنے پر کیس بنا تھا تو نیب کیا ریویو میں نہیں جا سکتا تھا سپریم کورڈ کے پاس کہ جی ہمارا ریفرنس نہیں بنتا کہ آپ نظر سانی کر اپنے فیصلے کی اوپر لے کہ نیب دوسر زمانے میں نہیں کیا کیونکہ اس وقت ہواوں کا ارخ یہ تھا کہ ایک شخص کو لے کر آنا تھا اور نواز شریف کو اس کے لیے پہلے سے عوضش ہٹانا تھا تو وہی چیز ہم نے ہوئی ہے اور ایسٹ بیون مینز کے کتنے ریفرنس بنتے ہیں ایک بندے کے ایک ہی بنے گا نا ایک ہی آدمی اس کے ایسٹ بیون مینز ہیں تو یہ پھر تین ریفرنس کس نے بنا دیئے انہوں نے زائر ہے چوئی صاحب آج راوی چینی چینل لکھ رہا ہے بغول حسن کے اس وقت راوی کیا لکھ رہا تھا مطلب یہ تو بڑی غلط بات ہو گئی نا ریفرنس بھی بن گئے پھر عدالتوں کے اندر وہ آپ کو پتہ ہے دس ماہ چھبیس دن جیل کٹی ہے دس دس بڑی بڑی کتابیں بھی چلی گئی اس کے ساتھ ہم نے دیکھا اس کے اندر کوئی ایویڈنس بھی تھا پھر وہ پتہ نہیں جو ایک اتصاب عدالت کا فیصلہ بھی آیا تھا وہ بھی اب اب ثابت یہی ہو رہا ہے نا کہ وہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ بھی غلط طریقے سے ہوا تھا ان کے بچوں کے ایب کو آزارے کے طور پر بند کر دیں ان کے بچوں کے ہیں نوازشید صاحب نے پرچیز نہیں کی دادے نے پوتے کو دی دی نہیں تو اس پہ نوازشید صاحب نے کا تعلقہ ہے دادا دے دے میرے ملوم والد نے اگر کوئی چیز دی دی تھی میرے پھرے دیٹے کو تو وہ پھر وہ دادے کے اور پوتے کے درمیان معامل ہے میں تو نہیں ہوں اس کے اندر بلکہ ایک قانونی نکتہ ہے نا چوہ صاحب دادے سے پوتے کو ٹرانسور ہوگی آپ اپنے کسی پوتے کو کوئی پروپٹی دے دیں تو آپ کے والد آج تک تو آپ کسی حضالت میں ثابت نہیں کر سکے کہ میں نے کس پیسے سے یہ پروپٹی اخری دی ہیں کیوں اس پر بیعت کر دیں پہلے ان کی پروپٹی تو ثابت کریں کہ نوازشید کی پروپٹی ہے تو کن کی ہے آپ کی ہے یا میری ہے وہ پروپٹی جی وہ کوئی پروپٹی نوازشید صاحب کے نام پر نہیں ہے اور نہ ہی یہ ثابت کیا یہ بوجھ ہے قوم کے خزانے پر چلیں چوہ صاحب اگر وہ اس زمانے میں اونٹھو پہ لات کے کوئی پیسے گئے تھے تو آپ کو کیا اتراز ہے ہمیں کیا اتراز ہے عدالت نے تو ایویڈنس دیکھنا ہے عدالت کے سامنے جب وہ استغاسہ ہی نہیں وہ آگے پیچھے ہو گیا did you produce ایویڈنس کہ میں نے یہ پیسے سے یہ خرید دیا certain case پہلے آپ نے بنانا ہوتا ہے تب ایویڈنس آتا ہے باہر آتا ہے جب آپ نے ایک کچھ case بنایا ہی نہیں ہے تو پھر بار نہیں ہے جب آپ نے ایک کچھ case بنایا ہی نہیں ہے مبارک کو اچھا میں باقیوز کر رہا تھا کہ آپ چور ہیں انہوں نے کہا پھر ثابت کرو چوری پھر چوری ثابت کیے بغیر دس سال کی سزا دے دی یہ کون سے قانون میں ہے unless proven guilty or innocent اور اس کے باوجود کس قانون کہتا ہے سزا دی دس سال کی question تو میرا یہ ہے اور دس مچ چھتے چھتے ہیں میں نے پھر چھتے چھتے ہیں اب تو میرے خیال میں ایک تو کونٹیبلٹی ہونی چاہیے وہ ساری پرانی نیب کی اور پلاس ظاہر ہے کہ اگر case تھا تو آپ کی بات سو فرد درست ہے کہ اس کو آگے سپریم کورٹ کے اندر لے کے جانا چاہیے تھا یہ board trial تھا جس کی monitoring ہمارے سپریم کورٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو اocksائے ایونفیلز٩m کہ میں خvered ہمارے سب تعالی ہیں اللہ کو اس نے remaining فید screamed قامل آپ نے اس کے ساتھوں کی جیھا اور تو کیس جب بنتے نا ہے ٹائم آف اکوائرنگ ہوتا ہے ملینز میں ہوں گے جی ملینز آف پاؤنڈ میں ہوں گے دو ملین پاؤنڈ کا ہوگا ملین پاؤنڈ کا ہوگا مجھے نہیں پتا ایک آم سوال جو ہے نا یہ نہیں زہرہ فیصلہ تو آگئے زہرہ ایک فیملی ہے پولٹیکل فیملی ہے اب زہرہ وہ ہمارے ملک کے اندر ایٹی سے آنورڈ مختلف حکومتوں کا حصہ رہے آپ نہیں سمجھتے کہ اخلاقی طور پر یہ مناسب بات بنتی ہے میں اخلاقی طور پر بات کروں میں قانونی اور سیاسی بات نہیں سوال تو سننے سب جی اب کیوں اتنے موشنگ ہو رہے ہیں یہ کوڑ کا فیصلہ ہے تو میں کہاں اخلاق پر آگئے ہیں فیصلہ نہیں اخلاقی طور پر یہ نہیں بنتا کہ اب چلے سائیڈ پہ ہوگئے فیصلہ کہ آپ ان کو خاندان کو ہمارا حکمران خاندان جو ہے ایکسپیکٹڈ بقول آپ کے ہے ایکسپیکٹڈی وہ جتنے جا رہے ہیں ان کے ظاہر ہے اس وقت پاپولیٹی گراف ہے تو ان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ جنبی علیہ یہ پیسے اس کا پراپولیٹی گراف ہے اس یہ پراپولیٹی یہ ہے یہ یہ نہیں سر میں یہ جو یہ 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 اس طرح ہوا تو ایسی لوگوں کے سامنے لوگوں کے اچھا جن کے نام پراپولیٹیز ہیں وہ برطانیہ کے شہری ہیں اور وہ اپنا کاروبار بھی برطانیہ میں کرتے ہیں ہاں وہ نواز شریف صاحب کے بیٹے ضرور ہیں اب اگر تو وہ بینیفیشن آنر تھی مریم نواز شریف صاحبہ پھر تو بلکل یہ کوسچن آپ کا بڑا ویلیڈ تھا کہ وہ پاکستان میں سیاست کر نیشنل اسمبلی کا بول سیشن آپ نے دیکھا جس کے لئے میں بتایا گیا تھا یہ ہے مدرائی جن سے یہ بھی دے گئے جی میں اس دن چودی نسار صاحب کی چیمبر میں بیٹھا ہوا تھا سنا تو ہوگا جی میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا چودی نسار صاحب کے چیمبر کے بھی آواز آتی رہتی ہے اور میں اور چودی نسار صاحب بلکل کوئی دو ہی لوگ تھے ان کے چیمبر میں تو بلکہ جب وہ ان کی تقریر ختم ہوئی تو چودی نسار صاحب نے مجھے یاد ہے بڑے تاریخی کلمات بولے انہوں نے کہا کہ یہ تقریر کرنے کیا ضرورت تھی ان کو چودی نسار صاحب کا بڑا عجیب سا اس کے لئے بڑے جو ہے پونٹ ایو تھا اور وہ بڑا رائٹ تھا انہوں نے کہا کہ آپ کو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ بھیجنا نہیں چاہیے تھا وہ کہتے پرائیمیسٹر کو جیٹی کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہیے تھا اگر پرائیمیسٹر پیش نہ ہوتا جیٹی میں تو ایک نہیں بیسٹر جاتی کہ پرائیمیسٹر کو پیش ہونا چاہیے یا نہیں پیش ہونا چاہیے تو وہ تو اور طریقے سے کہہ رہے تھے کہ اس کیس کو اور طریقے سے ڈیل کیا جائے کیونکہ یہ انجینئر طریقے سے معاملات آ رہے ہیں تو اس طرح کی چیزوں انہوں نے کی تھی بتائی تھی ان کا آرگومنٹ یہ بھی تھا تو یہ بیسکلی انجینئر تھی اور دیکھیں اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ریفرنس دائد ترے نیپ کہتا ہے کہ ہم نے ریفرنس دائد نہیں کرنا تھا بڑی اہم بات ہے آپ سوچیں کہ جو پروسیکوشن ایجنسی ہے وہ کہتی ہے ریفرنس نہیں بنتا تھا لیکن ہمیں سپریم کورٹ کے کہنے پر کیا اچھوی صاحب دیکھیں وہ حسین بلکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ سارے کا سارا معاملہ انجینئرڈ ہے وہ حسین کے حسین میں تصحیح کر دیئے گا جن کا انٹرویو بھی چلوا دیا گیا کہ الحمدللہ وہ فلیٹس ہمارے ہیں کوئی ضرورت نہیں تھی کیوں کیا ضرورت تھی جب حسین بریٹس شہری ہیں حسین کے جو پاپرٹیز ہیں ان کے والد صاحب نے نہیں ان کے دادہ نے ان کو لے کے دیئے ہوئی ہیں تا والد صاحب جانے سیاست جانے پاکستان کی ریاست جانے پاکستان کے آئین قانون جانے تو وہ انٹرویو دینے کی کیا ضرورت تھی سابق چیئرمنٹ پیوٹی ہے کہ بچے وہاں پر جو کر رہے ہیں اس کا عمران خان صاحب کیسے کیا تعلق ہے تو وہ ظاہر ہے بلکل کوئی طلب نہیں وہ انڈیپرڈنٹ لائف گزار ہیں بریٹس نیشنل ہیں وہاں پر بھی زیدگی آگے بڑھتے ہیں کہ الحمدللہ وہ ابھی بھی ان کے وہ آپ کو پتا ہے اب چھوڑیں صاحب کا اس کے پرائم منیسٹر کے ساتھ یا ان کی اپنی صاحب کا وائیب کے ساتھ کیا معاملات ہے چھوڑیں اس کو آگے بڑھتے ہیں اچھا چھوڑک رام صاحب بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک انجینئر تھا سارے کا سارا معاملہ ضرورت ہی کوئی نہیں تھی بتانے کی ایسے خام خام ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پسا دیا اور چودی مثال علی خان کا بھی یہ کہنا تھا کہ نہ ادھر جانے کی ضرورت ہے جی آئی ٹی نہ سپریم کورڈ یا کہیں کچھ تو معصومیت کے اندر بس یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہا یور تھوٹ سر نہیں لیکن کوئی بھی بندہ ایک ہاں آپ ہیں میں ہوں اگر ہم اپنے جیسٹیفائی نہیں کر سکتے اساس سے تو پھر لوگ تو انگلیاں کھائیں گے تو آج تک جیسٹیفائی تو نہیں کی اے آج تک انہوں نے مہانی بتایا کہ ان کس پیسے سے انہوں نے خرید دی تھی چلیں وہ اور آج تک وہ دادہ نے دے دیا وہ دادہ نے وہ دے 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 دیا اگر لاہور انا دی انہوں نے کچھ نہیں دینا دی پترہ نو دینا دی چلوڑے گیا چلوڑے گیا ان کی پیار پیار محبت ہے نا آپ ماشاءاللہ آپ میں کسی کو بھی آپ کو پیار آسکتے ہیں اپنی جو ہے آگے پوترے پوترے میں سے کسی وہ آگے بڑھتے ہیں میں تو کہتا ہے یہ اترسابی عدالے بند کریں ان کی ضرورت کوئی نہیں ہے نیپ نیپ کی بات اپنے میں کیسے بند کر دیں آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں دیکھیں ہمیں کیا ضرورت ہے وہ بتائیں جن کا کیس ہے بلکل پاک صاف ہو کے باہر نکلائیں گی صحیح بتایا نا بھائی ہواوں کا روخ انہوں نے بتایا کہ اس وقت کیا تھا اس وقت کیسز بھائی روخ کرو ہم نے پتا ہے آپ کے سابق جی جی بتائیے گا جی چو صاحب ایک دن انہوں نے مو بارکہ کہا کہ جو انیس بلین ڈالر آیا تھا چائنا سے اس میں سے نو بلین ڈالر یہاں کے اور وہاں کے لوگ کھا گئے تھے تو بعد میں ذرائع سے انہوں نے اتنی مہربانی کی کہ میرا نہیں حوالہ دیا ذرائع سے اس کی تردیز کہا نہیں میں نے کوئی نہیں چلیں آپ جانیں آپ کے دوست جاننے چوئے سا اب کیا کریں پاکستان کے اندر ہر کوئی کہہ دیتا ہے کیا نہیں بارے نویز ناظرین آج اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے ظاہرہ فیصلہ وہاں پہ جو بھی شواہد رکھے گئے جو ایویڈنس رکھا گیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے نیب نے چونکہ کیس لڑا نہیں ہے نیب نے کہا کہ ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے ہم واپس لے لیتے ہیں اور ظاہرہ وہ جب لندن میں کیا پاکستان میں جائدہ دے ہماری کوئی بھی نہیں ہے وہ اب ظاہرہ یہ ایویڈنس تو ثابت کرنا تھا کسی نے کیسے تھا کہ اوپر نیب نے اب نیب نے اپنے ہاتھ اٹھا لیا ایک چیز دیکھیں نا جب وہ سزا سنائی گئی تھی ایویڈ فیلڈ میں اسلام نوازشری پاکستان میں نہیں تھے اپنی ایلیا کی ایادت کے لیے وہ لندن میں موجود تھے لیکن جب وہ اگست دودھ اٹھارہ میں جو ہے نا وہ وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو ای بلیو کہ پھر ان کو ائرپورٹ پر ریسٹ کر لیا گیا پیشے خبر آئے ہیں جیل کے اندر کی ان کی اندیا ناظرین آپ ایک کیس رہ گیا ہے محترم شہباز نوازشریف صاحب کے راستے میں وہ ہے عزیزی آپ دیکھتے ہیں وہ کب اس کی پیشی لگتی ہے تو بریک کی طرح جائیں گے بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہم باتیں گے وہ چیرمن پاکستان تاریخ انصاف نئے جو ہیں وہ کون ہیں ان کی انونسمنٹ ہو گئی ہے کچھ وقلہ کی ملاقات ہوتی ہے جو سابقا چیرمن پی ٹی آئی اور سابقا پرائم میریسٹر کے ساتھ اور اس کے بعد ان کے وکیل ہیں آج کا سینئر وائس سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہے شیر افضل مروت صاحب مروت صوری انہوں نے آکے ایک سٹیٹمنٹ دے دی اس کے بعد ہنگامہ ہو گیا کیا انہوں نے بیان دیا پہلے وہ بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں میں توسط سے پاکستان چیاری کی انصاف اور پورے ملک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ قانونی قدران کی وجہ سے خان صاحب کی توشہ خانہ خانہ کیس میں فیصلی کی وجہ سے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن سے نظر آئینی قانونی طور پر وہ پارٹی کے آفیس کے چیئرمن کا الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں لہذا خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس دفعہ چیئرمن پی ٹی آئی کے آفیس کے لیے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے اور اتفاق کے رائے سے یہ فیصلہ ہوا ہے یہ جو ہی عزالت کی طرف سے یہ فیصلہ ختم ہوگا ڈسکوالیفیکیشن کا خان صاحب کو دوبارہ اس کے بعد ناظرین اس کے اوپر چائمگوئیاں شروع ہو گئیں اور پی ٹی آئی کا جو افیشل ایکس ہینڈل ہے ٹوٹر ہینڈلر صاحب کا اس کے ذریعے انہوں نے مروت صاحب اس بیان کی شدت کے ساتھ تردید کر دی انہوں نے کہا اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے یہ بیان آپ کے سامنے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے اس حوالے سے ابھی ڈسکوشن چل رہی ہے لہٰذا ہم جو پاکستان طریقہ انصاف کی انٹرپارٹ انتخابات کے حوالے سے میڈیا میں کی جانے والی کیاس رائیوں کی سختی سے تردید کرتے ہیں یہ سارا بیان آگے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں پھر جنابِ اللہ آج جو ہے اطلاعات کے مطابق ملاقاتیں ہوتی ہیں کہا رہے ہیں کہ کیا ان کے سامنے سوالات تھے جس کی بنا کے اوپر ایک فیصلہ کیا گیا ہمارے پاس دو راستے تھے الیکشن کمیشن فیصلے کو فارق کرائیں راستہ یہ تھا کہ جیسا بھی فیصلہ ہے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے تو ہم اپنا اپنے انٹرپارٹی الیکشنز کرا لیں جب یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے سامنے یہ معاملہ آیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں راستے اپنائیں گے میری کل امیان خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور فائنلی انہوں نے یہ اپروو کر دیا انہوں نے کہا کہ فوراں انٹرپارٹی الیکشنز آپ کرائیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی بہانہ نہ دیں کہ وہ بلہ پی ٹی آئی کو نہ دیں انٹرپارٹی الیکشنز ہم سیرے ڈے کو ہم یہ الیکشنز کرانے جا رہے ہیں پی ٹی آئی چیر میں نے دو سوال پوچھے اپنے وقالہ سے ملاقات کے دوران اور دو ان کو جواب ملے میری ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے جیل میں تو انہوں نے کہا تھا جو میری قانونی ٹیم ہے آپ مجھے دو مشورے دیجئے پہلے یہ کہ کیا میں یہ الیکشن قانونی طور پر لڑ سکتا ہوں کے نہیں اور دوسرا کہ اگر میں لڑ سکتا ہوں تو کیا خطرات نظر آتے ہیں آپ کو کیا خطرے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو الیکشن ہے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر بھی کل ادم قرار دے دے گا صرف اس وجہ سے کہ میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں پہلے سوال کا جواب بڑا کلیر تھا کہ عمران خان صاحب انٹر پارٹی الیکشنز میں حصہ لے سکتے ہیں دوسرے سوال کا جواب یہ تھا وہ انٹر پارٹی الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی ایسا آخری وقت پہ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ تو نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے پی ٹی آئے کو بلہ نہ ملے اور پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی نومینیشنز کینسل ہو جائیں تو یہ خطرہ بالکل تھا کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی تک سسپینڈ ہوا ہوا ہے جو الکوشہ خانہ کا ہے وہ فیصلہ سسپینڈ ضرور ہوا ہے لیکن اس کا فائنل فیصلہ نہیں ہوا پھر پی ٹی آئے کی چیرمنہ نے اس ملاقات کے دوران ایک فیصلہ سنا دی ہے انہوں نے کہا کہ میں کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ پی ٹی آئے کے الیکشن میں جو جنرل الیکشن ہے نیشنل اسیمبلی اور پوینشنل اسیمبلی میں کا اس میں وہ بلے کا نشان لے لیں یا الیکشن میں حصانہ لینے دیں یا کینڈیڈیٹس کی نومینیشن جو ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں میں کسی قسم کا یہ خطرہ مولنا نہیں چاہتا میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں جنرل الیکشن میں یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا سو الیکشن جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن وہ عارضی طور پہ عمران خان صاحب جب تک ان کا توشہ خانہ کی کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہے کیا یہ مائنس ون ہے اس کی بھی تشریح کر دی علی زفر صاحب نے نومینی کرٹیکر چیئرمن کون ہو بہت سے قدعور شخصیات کے نام سامنے آئے لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ وہ جو قدعور شخصیات ہیں مستقل عہدے سنبھالے ہوئے ہیں پارٹی کے ان کو عارضی عہدہ دینا مناسب نہیں ہے اس لیے ہمیں کوئی ایسا شخصیت چاہیے جو کونٹروورشل نہ ہو اور جو کیر ٹیکر موڈ کا یہ عارضی طور پہ یہ جو ارینجمنٹ ہے اس کا کردار ادا کر سکے یہ کوئی مائنس ون فرمولا نہیں ہے یہ کوئی کو نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کے اپنے نومینی ہیں اور یہ ایک عارضی طور پہ جو ارینجمنٹ ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق مناسب ہیں اور اب میں آپ کے سامنے وہ نام لیتا ہوں جو عمران خان صاحب نے نام بتایا وہ ہیں بیریسٹر گوھر صاحب اور وہ یہ ٹیمپریری جو ان کا ایک نومینیشن ہے وہ اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے عبدالقادر ہمارے نمائنے جو پاکستان طریقہ انصاف کو کور کرتے ہیں ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ مسکمیونکیشن ساری رات ہوتی رہی اور کیا وجہ بنی اس کے پیچھے حالات و واقعات کیا ہیں بہت شکریہ عبدالقادر آپ کو میری آواز آ رہی ہے بھی آ رہی ہے اچھا صرف یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی ایک یہ سٹرنث ہوا کرتی تھی یا ہوا کرتی ہے ابھی بھی اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ وہ کمیونکیشن کے معاملے میں بڑے وہ سٹیم لائن ہے کس نے کیا بیان دینا ہے کہاں سے کیا افیشن ریلیز ہونی ہے تو آج کل یہ سسلہ کیا ہے یہ سائی رات اگر اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا اس کے اوپر ان کے مختلف بیانات رہے کنفیجن ہی کنفیجن رہی وجہ کیا ہے آج کل آپ کے پاس انفیومیشن آتی کیا سا ہے افیشل اگر آپ نے ویرفائی کرنا ہو کہ یہ افیشل ورجن ہے کسی بیشو کے اوپر پی ٹی آئی کا دیکھیں آج کل بیک ٹو بیک کافی زیادہ بریچ ہوئے یہ معاملہ تو اور پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کچھ دسپلینری ایکشن لے سکیں لیکن میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی اور دریقہ کار میں تھوڑا بتا رہے تھا ہوں تین لوگ ہوتے ہیں بیسکلی جو پوری پارٹی کو چلا رہے ہیں ایک چیئرمن پی ٹی آئی ان کے ساتھ ایک سیکریٹری اطلاعات اور تیسرے سیکری جنرل ہوتے ہیں سیکریٹری اطلاعات جو ہے وہ اپنی سیاسی معاشی یا کانونی ٹیم کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور چیزیں فلو کرتے ہیں پارٹی کے جو افیشل میڈیا ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے طرور پہلے فواج چودر صاحب ترجمان ہوا کرتے تھے ان کے جانے کے بعد اب رو پسند ہے جو سیکریٹری اطلاعات کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں سیکریٹری اطلاعات کا جو ورزن ہے وہ ہی فائنل مانا جائے گا کیونکہ امران خان صاحب جیل میں جانے سے پہلے یہ کلیر کر گئے تھے بتا کے کہتے کہ کور کمیٹی کو یہ ذمہ داری دے کے گئے تھے کہ جو بھی بیسی این اناؤنس ہوگا وہ کور کمیٹی کی مشاورت سے ہوگا اور تیہ یہ ہوا تھا کہ جو بھی لیگل ٹیم کے لوگ ہوگے وہ ایزم میسینجر کردار ادا کریں گے اور جو لوگ بھی ان سے جیل میں ملنے جائیں گے وہ میسیج کنوے کریں گے تو کور کمیٹی اور کور کمیٹی پھر فائنل اپروول لے گی مشاورت کے ساتھ اور رو فرسند سیکٹری اطلاع کے طور پر چیزوں کو فلو کریں گے تو انڈیویجول کپیسٹی میں اگر کوئی بھی شخص بیان دیتا ہے جو کہ پارٹی پولیسی سے مطابقت نہیں رکھتا یا وہ طریقہ کار سے مطابقت نہیں رکھتا انفارمیشن کیا طریقہ کار سے تو اس کو ریبٹل کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی حوصلہ شک نہیں ہو سکے تو میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے پارٹی کی افیشل ذرائے سے بھی آج بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شیر افضل مروض نے چیرمن پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد اپنے طور پر یہ چیز کمیلیکیٹ کر دی جبکہ ٹیش حضرت طریقہ سار کے مطابق پہلے پہلے کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ اس وقت کیونکہ ایپسنس اوف چیرمن جو فارمر چیرمن تھے تحریک انصاف کے کیونکہ وہ جیل میں ہیں تو اب اس کی پارٹی کے اندر مختلف گروپ بن چکے ہیں اور آپس میں رسا کشی ہو رہی ہے ہر کوئی خود کو نمائع کرنا چاہ رہا ہے اور ایک دوسرے کی لیک پولنگ جو ہے وہ عروض کی اوپر ہے اور اس کا کچھ ہم نے ڈسپلے گزشتہ روز دیکھا کہ جب شیر افضل مروض صاحب نے آ کر بات کی ہی ایس ای سینئر وائس پریزیڈنٹ اور سیکٹری انفارمیشن تو میرے خیال سے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے مقابلے میں چھوڑا ہوتا ہے وہ ان کی تردید کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ معاملہ وہاں رکا نہیں انہوں نے ایک سیریز اف ٹویٹس کیا وہ آج بھی ٹویٹس کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں تو یہ لڑائی تو خاصی جو ہے وہ واضح دکھائی دے رہی ہے کیا یہ بات درست ہے دیکھیں کہیں نہ کہیں رفز تو ضرور ہے انڈویجل کپیسٹی میں اگر کوئی اپنا سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو پارٹی اس کے اوپر خاموش نہیں بیٹھ سکتی اس کو کہیں نہ کہیں ریپٹل تو انہوں نے دینا ہی ہے اور خاص طور پر کوئی ایسا ڈیسیل جو پارٹی کی کور کمیٹی سے مشاورت کے بغیر جاری کر دیا جائے انڈویجل کپیسٹی میں تو اس کو وہ انڈورس نہیں کرتے جب تک پارٹی کی کور کمیٹی اس کی منظوری نہ دے دے چلیں عبدالقادر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اچھے حدید صاحب وقت ہمارے پاس کام ہے اب یہ بتائیے کہ یہ بلکل جو بات ہو رہی ہے اور عبدالقادر بھی بتا رہا ہے کہ جو بھی فیصلے ہونے ہیں بجائے اس کے اور حسن کا بھی ایک اس پہ observation ٹھیک ہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر کوئی اپنا جو آپ ڈیر ڈین کی مسجد بنائے اگر ایک پارٹی ہے تو اس کا ایک بندے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جو بھی اچھے برے فیصلے کرنے ہیں وہ اس کو بیان کریں نہیں وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو پندرہ بیس گروپ بن گئے ہیں اور وہاں جو دوسرے کو مارنے کے لیے گھر سے تلوانے لے کے نکل پڑے ہیں یہ موقع ہے اصل میں یہی کہہ رہے ہیں نا آپ میں کہہ رہا ہوں خاصی لڑائی ہے بہت زیادہ مجھے تو آج یہاں پروگرم میں آنے میں پندرہ بیس ان کے گروپ ملے کہ آپ کو انہیں ہمارے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہے وہ چھوڑ گیا یہ چھوڑ گیا ہم اس کے ساتھ ہے اور بھائی سنو یہ وہاں جو کل فیصلہ اس نے شیر افضل نے جو غلط کیا کہ انہوں نے کنوے کرنا سا کور کمیٹی بلکل صحیح اپنے ایکس چیئرمن کے فیصلے کو انہوں نے اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے کہ میں بہت امپورڈل آدمی ہوں اور باقیوں نے جو ساتھ تھے انہوں نے بھی کہا آپ ہی کر دو تو اس سے کنسویزن ہوا تو آج تو وہی فیصلہ تو وہی نکلاتے بلکل چوئی صاحب وہ سارے کے سارا فیصلہ کلاریفائی ہو گیا اور بڑے چیندہ سے چیندہ وہ بڑے پارٹیز گندر پارٹیز گندر لڑائی ہونی چاہیے ہونے چاہیے لڑائی ہونے چاہیے آپ کو اس آگاب کی جو ہے اس وقت جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کے حوالے سے کیا خبریں چل رہی ہیں ناظرین ایک ادارہ ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی جو پاکستان کی جو معیشت کے حوالے سے فائنل ڈسیئن میکنگ ہے وہ عداد و شمار کے پاکستان کے اندر کس ڈیوین کی کس سیکٹر کی کیا گروت رہی ہے اوورال کتنی گروت رہی ہے اس کے اوپر اس کے جو فگر ہیں اس کو فائنل سمجھا جاتا ہے سابقہ حکومت پی ڈی ایم کی اس کے فائننس مریسٹر ایساق ڈارٹ صاحب نے اس کا جو ایک سو چھمہ اجلاس تھا اس کے اندر جب یہ سارے وہاں پہ عداد و شمار تیہ ہوئے تو یہ بتایا گیا کہ اس وقت پاکستان کی جو معاشی کار کردگی ہے وہ اشاریہ 29 پرسنٹ پلس میں ہے 29 فیصد ہے لیکن اس وقت کے ورڈ بینک اور اس وقت کی آئی ایم ایف کی پوائنٹ 29 پرسنٹ ہے اس وقت کے ورڈ بینک اور آئی ایم ایف کی طرف سے تردیل کی گئی تھی سختی کے ساتھ جناب اعلا تو آڈی کار کردگی منفی چیت اسی کیوں پوزیٹیف شو کر رہے ہو لیکن غصہ آیا ڈارٹ صاحب کو انہوں نے کہا جی بلکل آپ کی بات ہم نہیں مانتے اب یہ ہوا ہے پچھلے چوبیس گنڈوں کے دوران ایک سو ساتھوہ اجلاس ہوا ہے نیشنل ایکانٹس کمیٹری کا اور انہوں نے اب یہ بتایا ہے کہ وہ جو کار کردگی ہے وہ منفی ایک اشاریہ سات فیصد پر ہے رہی سابقہ پی ڈی ایم حکومت کے آخری سال کی شویب نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اس آگ ڈارٹ صاحب کے اوپر ایک الزام لگتا ہے کہ وہ جو ہے فگر فجنگ کرتے ہیں اب یہ سارے کا سارا کیا واقعہ ہوا یہ ایک بہت بڑا ایک آپ ایک آپ ساتھ جوڑ بولتے ہیں آپ کی یہ شرح نمو اتنی اور آپ اتنی شو کر کے بتاتے ہیں جی یہ جب یہ آئی لاس بہت ہے ایک سو چھے وان یعنی کہ چودہ مہی کو تو رات کو جب یہ نمبر جاری کر رہے تھے تو جتنے پی ریپورٹل آپ میں موجود تھے ان کی اس وقت کے چیف اکانومی داکٹر نجیم سے شرط لگی تھی کہ یہ نمبر جو ہے نیگٹیف میں ہوگا انہوں نے کہا نہیں یہ پیز پوزیٹیف میں ہے انہوں نے ہم نے ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ ورل بینک کہہ رہا ہے کہ آپ مائنس سکس مائنس پوائنٹ سکس کے اوپر ہیں جبکہ جو آئی ایم ایف کہہ رہا تھا کہ آپ مائنس زیرو پوائنٹ فائف کے اوپر ہیں تو ان کی مائنس میں آ رہی تھی اس کی وجہات تھی کیونکہ زراعت کے اندر جو ہے وہ میجر جو ہے جتنی بھی میجر کراپس تھی ان میں نیگٹیف تھا صرف فورسٹری اور لائیو سٹاک کے ویسے ڈیلھ پرسن گروت آ رہی تھی جو بڑی انڈسٹریز ہیں وہ منفی آٹھ فیسد کے شرح سے نیچے گری تھی اسی طرح جو خدمات ہیں وہ نیچے گری تھی کسٹرکشن مائنس 5 پرسن نیچے آئی تھی دوبارہ ناظرین کی تھوڑی سمجھ کے لیے کہ اس وقت جو ہے آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ کی نیگٹیف میں ہیں ورلڈ بینک نے کہا نیگٹیف میں ہیں لیکن انہوں نے کہا انکار کیا سابقہ فینانس منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم نے سابقہ دار صاحب اور ان کی ٹیم نے اب یہ جو ہے موجودہ فینانس منسٹر شمشاہ صاحبہ اور ان کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے اوفیشنلی مان رہی ہے آن دا ریکرڈ مان رہی ہے کہ یہ منفی ایک اشاریہ سات فیصد سابقہ حکومت کی کارکردگی رہی جی بلکل ایسا ہی ہے جو سکت 0.29% دکھایا گیا تھا پوزیٹیف وہ مائنس میں جو ہے وہ حتمی طور پر فائنل ہو گیا اس وقت جو ہے یہ نیسی کا نمبر اس وقت پرائنسٹر نے اوکے کیا تھا اور کل جو ہے یہ یہ گروپ کیا بات ہے بس میں تو بھی بات کرنا ہوں گا کہ ایک سال مکمل ہوئے پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل آسم علی اور انہوں نے پاکستان کے لیے جو ایک چیز لے کر انہیں انٹریڈویس کی ہے وہ ایسا ای ایف سی ہے اور انشاءاللہ جو نیگٹیف چیزیں رہی ہیں اب وہ ساری چیزیں پوزیٹیف ہو جائیں گی اور آنے والے ایک سال کے اندر آپ دیکھیں گا کہ بہتری جو ہے وہ ہمیں اس کے ساتھ نظر آئیں گے جس کے حوالے سے اب قویت کے ساتھ بھی ہمارے کچھ ایمو جو سائز ہونے جا رہے ہیں دار صاحب کے سائز سے ہم دو رہیں گے دار صاحب کو تو چھوڑیں نا میں تو جنرل آسم علی کی بات کروں کہ جنرل آسم علی کی بات کروں جو نو نے ایک سال میں کارکردگی کی ہے پاکستان کی خدمت کی ہے وہ جو ہے اس پر جو ہے وہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک مصبت پاکستان کے لیے جو ہے وہ چھوڑے جی چھوڑی صاحب آپ کی کومنٹ کرنا چاہیں گے چلیں چھوڑی صاحب آج وقت اتنا ہی ہے انشاءاللہ کل اس موضوع کے اوپر دوبارہ ہماری بات ہوگی ناظرین کل ملاقات دوبارہ آپ سے اللہ حافظ